ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئیے پہ اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ملٹی بیگر سٹوک کی برودہ ریون کورپریشن اس نے اپنے انویسٹرز کو پہلے مالا مال کیا تھا یہ سٹوک کانٹینوسلی اپر سرکٹ میں چل رہا تھا لیکن آج کل پھر لور سرکٹ شروع ہو چکی ہیں یہ سٹوک پانچ پرسنٹ کی آج پھر لور سرکٹ میں لوگ ہو گیا ہے اس کی جو کرنٹ مارکٹ پرائس ہے 452.45 کی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آنے والے تائم میں کیا ٹرینڈز رہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کوئی بھی سٹوک ہو کوئی بھی سٹوک مارکٹ ہو کبھی بھی ایک ڈریکشن میں نہیں چلتی ہے اس سٹوک کو بھی پہلے ہم کوریز کر چکے ہیں لیکن اب ہم لیٹس ٹرینڈ کیا ہیں وہ ہم جانے گے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوئی بھی سٹوک کو کبھی بھی ایک ٹریکشن میں نہیں چلتا ہے آج جدی بھاگ رہا ہے تو کل کو جرور کبھی نہ کبھی وہ نیچے بھی آئے گا تو آئیے اس کے آج کے ٹرینڈ چیک کر لیتے ہیں اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم آئے ہو پہلے فٹا فٹا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں تو آئیے برودہ ریون کورپریشن جو کہ ٹیکسٹیل سیکٹر کی ایک کامپنی ہے مین میڈ سیکٹر میں کام کرتی ہے اس کے سٹوک کی پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز کا ڈاٹا دیکھو پہلے اس میں اپر سرکٹ لگ رہے تھے لیکن اب اس سٹوک میں لور سرکٹ لگنے شروع ہو چکے ہیں اس کا جو اپر جسٹنس لیبل ہے وہ 500 کے راؤنڈ پایا جا رہا ہے تو اوبرال لاسٹ پائیو ڈیز میں فلیٹ رینڈ ہے واند منت کا ڈاٹا دیکھ لو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رو 229 کے لیبل سے اس سٹوک میں اپر سرکٹ لگنے شروع ہوئے تھے لیکن 500 تک پہنچنے کے بعد اس سٹوک میں لور سرکٹ لگنے شروع ہو چکے ہیں واند منت میں 87% کی ریلی ہو چکی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھ لو 9651% کے ملٹی بیگ ریٹرنز ہیں تو کلیرلی اس نے اپنے انویسٹرز کو مالا مال کیا ہے بہتی شاندہ ریٹرنز ہیں اور 1 جون کو اس کی جو پرائز تھی 4.64 روپیز تھی اس ٹائم جدی کسی نے 1 لیک روپیز انویسٹمنٹ کر کے اس کو اب تک ہولڈ کر لیا ہوتا اس کی ویلیو کرانٹ باند کروڑ کے راؤنڈ ہو گئی ہوتی لیکن دوستو اس طرح کے سٹوک کو ہولڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ ملتے ہی نہیں ہیں اپر سرکٹ میں چلتے ہیں لیکن پھر اس سٹوک میں لور سرکٹ شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ اپریٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ ان طرح کے سٹوک کی پرائز کو کنٹرول کرتے ہیں اس کا مارکٹ کیپ دیکھو 1.04000 کروڑ کا ہے پی ای ریشو 2.82 کا ہے تو کلیئے دی اس کی جو پی ای ریشو ہے بہت ہی لو ہے ابھی بھی اس کے جو پی ای ملٹیپلز ہیں بہت ہی اٹریکٹیو ہیں اب دپینڈ کرے گا اس کے فنیشلز پہ آئیے اس کے فنیشلز جو ہیں وہ ایک بار ڈٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں دوستو پہلے کوارٹرلی ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں جو لیٹسٹ کوارٹلی ڈاٹا ہے وہاں پہ دیکھو جو اس کا اپریٹنگ ایکسپینس ہے وہاں پہ بہت ہی بڑی گروہت درج کی گئی ہے دیکھو اس کامپنی کا جو ایکسپینس ہے 1480% سے بھی جالا بڑھ گیا ہے تو یہی کارن ہے اس کامپنی کی جو نیٹ انکم ہے 61% کے حساب سے ریڈیوز ہو گئی ہے تو اس کامپنی کے جو لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز ہیں ستمبر کوارٹر کے نمبرز ہیں ٹوٹلی نیگٹیو آ رہی ہیں کیونکہ انپوٹ کاؤسٹ بڑھنے کے کارن اس کامپنی کے ماجن بھی کنٹریکٹ ہوئے ہیں اور اس کامپنی کی انکم میں بھی آپ کو ریڈکشن دیکھنے کو مل گئی ہے تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہو اس کے جو لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز ہیں وہ ابھی سپورٹ نہیں کر رہی ہیں فنینشل جیر 22 کا ڈاٹا جرور پاؤزٹیو ٹرینڈ شو کر رہا تھا وہاں پہ اپریٹنگ ایکسپینس بھی ریڈیوز ہوا تھا نیٹ انکم جرور بڑھ گئی تھی تو دوستو ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی سٹوک کو کبھی بھی لینیلی نہیں چلتا ہے آج کسی کامپنی کے نمبرز اچھے آئے ہیں تو کل کو نیگٹیو بھی آئیں گے تو جب نیگٹیو آئیں گے تو وہ سٹوک نیچے بھی جائے گا تو یہ تو آپ کو مائنڈ میں رکھ کے چلنا ہی ہوگا اب اس سٹوک میں اور بھی نیچے آتا دکھ سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی یہ سٹوک شاندہ ریلی شو کر چکا ہے اپنے اندویسٹرز کو مالا مال کر چکا ہے اس کی لور سپورٹ لیول 250 کے راؤنڈ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اس سٹوک میں لینیر گروت شروع ہوئی تھی پھر اس سٹوک نے 392 کے راؤنڈ بھی کچھ سپورٹ بنایا تھا لیکن لور سپورٹ لیول 250 کے راؤنڈ ہی پائی جا رہی ہے یہاں سے اس سٹوک میں لینیر گروت پیٹرن دیکھنے کو ملا تھا تو اب آنے والے ٹائم ہے کیونکہ فنینشل سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس سٹوک میں بڑی جو ہے آپ کو گراؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن جنہی دسمبر کوارٹر کے پھر نمبر پوزٹیو آتے ہیں پھر جو جرور یہ سٹوک آپ کو ریلی کرتا دیکھ جائے گا اس لیے جو لانگ ٹرم اندویسٹرز ہیں وہ شورٹ ٹرم کی جو بولیٹیلٹی ہے وہاں سے مت گھرائیں لانگ ٹرم کے لیے اس سٹوک میں آپ اندویسٹرز رہ سکتے ہو لیکن شورٹ ٹرم میں تو ابھی بولیٹیلٹی رہے گی شورٹ ٹرم میں آپ کو اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہیں گے کبھی سٹوک ریلی کرے گا کبھی نیچے جائے گا کیونکہ ابھی اس کے جو نمبرز آئے ہیں وہ بھی ٹوٹرلی نیگٹیو ہیں انپٹ کاؤسٹ کا جو پریشر ہے وہ بڑھ گیا ہے رام ٹیڈل کا کاؤسٹ کا پریشر اور اس کامپری کی جو لیبر کاؤسٹ ہے اس کا پریشر کلیرلی دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہاں پہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو نیگٹیو ٹرم دیکھنے کو ملا ہے پہلے اس کے جو نمبرز تھے پوزیٹیو تھے ابھی بھی دیکھو یہ سٹوک اپنے سیکٹر کے مقابلے بہت ہی سستہ مل رہا ہے اس کی جو کرانٹ پی ای ریشو ہے ٹو پینڈ ایٹی ٹو کی ہے جبکہ سیکٹر کی پی ای ریشو ٹو پینڈ سیوٹی فور کی چل رہی ہے تو سیکٹر کے مقابلے ابھی بھی یہ سٹوک سستہ ہے بڑیہ ہے اور یہ سٹوک بہت ہی اٹریکٹیو ویلویشنز پہ مل رہا ہے لیکن پرائیس ٹو بوک ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں پرائیس ٹو بوک ریشو فورٹی بند سے زیادہ ہو چکی ہیں تو اب اس کی جو رسک روارڈ ریشو ہے بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے رسک زیادہ بڑھ گیا ہے اس لیے آپ شورٹر میں تھوڑا الیٹ رہیں بجلٹ رہیں اس سٹوک سے دور رہیں ہاں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو اس سٹوک کی ڈپ میں بائی کریں ابھی جلد بجی میں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں ڈپ میں اس سٹوک کو آپ کھریدنے کے لیے سوچ سکتے ہو کیونکہ لانگ ٹرم کی گروت ہسٹریز کی انٹیکٹ ہے کمپنی اپنے بزنس کو بھی دورسی بائی کر رہی ہے اور کمپنی لانگ ٹرم میں اچھی گروت بھی شو کر رہی ہے تھانکس اگن ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں